اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دیکھو ابھی جمعہ کی نماز میں دو رکتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اگر میں دو رکت کے بجائے تین رکتیں پڑھا دوں مان لوگے آپ لوگ میں دلیل یہ دوں آپ لوگ کہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکتیں جمعہ کی پڑھی مولی صاحب آپ نے تین کیوں پڑھائی میں کہہ تو تین سے منع کیا ہے کہیں کہیں نبی نے تیسری رکت سے منع کیا اور میں کہوں بیدت کی دو قسمیں بیدت حسنہ بیدت صحیح ایک بری بیدت اور ایک اچھی بیدت یہ اچھی بیدت ہے اس لیے کہ ایک رکت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم کا اضافہ پھر اللہ کے سامنے حالت وضوح میں سجدہ دو سجدے اس پہ تو آپ کو چاہیئے مجھے پیسے دو مزید بولو مولی صاحب آپ کی جتنی تنخاطی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے نا کیونکہ یہ بیدت حسنہ ہو گئی نا تو بھائی بیدت حسنہ سیئیہ جو علماء نے لکھا ہے نا وہ بیدت سے یہ استلاحی بیدت مراد نہیں ہے لغوی بیدت مراد ہے کہ جس کی اصل نہ بھی سے ملتی ہو تفصیل نہ ملتی ہو جیسے حضرت عمر نے بیس رکعت تراوی شروع کی اس کو بیدت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی شروع کر کے ختم کر دی تھی اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے حضرت عمر اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جبع کر دیا ایک امام پر تو یہ لغوی اعتبار سے بیدت کہا گیا اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں بھی تراوی ہوتی تھی پڑھتے تھے صحابہ لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراوی پڑھی ہو تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی صحابہ سارے ان کے مقتبی تھے تو یہ استعلاحی اعتبار سے بیدت نہیں ہے ان سنت ہے سنت کو زندہ کیا ہے لغوی اعتبار سے ڈشنری میں اس کو بیدت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا ورنہ جو استعلاحی بیدت ہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو وہ حرام ہی ہے وہ ناجائز ہی ہے جیسے میں کوئی بھی کہنا بیدت کی دو قسم میں حسنہ صحیح تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آزان سے پہلے صلاة والسلام ہوں پڑھتے ہیں اگر ہم آزان کے بعد بھی شروع کر دیں لورڈ سپیکر پہ تو یہ حسنہ ہے یا صحیح ہے کیا خیال ہے بھئی اور ہم جو لا الہہ الا اللہ پڑھتے ہیں آزان کے آخر میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر آخر میں لا الہہ الا اللہ اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد الرسول اللہ تو یہ بیدت حسنہ ہوگی صحیح ہوگی نیاری میرا غالب ہے ظاہر ہے صحیح ہی ہوگی حالانکہ لا الہہ الا اللہ کے بعد ہم محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیا خیال ہے کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے مگر لا الہہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں کیوں حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو آزان دی ہے وہ لا الہہ الا اللہ پہ ختم کی ہے تو آزان مکمل ہو گئی اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی تو ربی الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے طرقہ نہیں لگانا کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اطبع کا بھی اطاعت اور اطاعت میں فرقی ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے نبی نے جو کہا وہ کرو اور اطبع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلیل ہی کرتا ہے ماں کا بچہ طبیعہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں وہاں جاتا ہے کی نہیں جاتا اس لئے کہ وہ دلیل اس لئے نہیں مانگتا اپنی ماں سے اس کو پتہ ہوتا ہے میری ماں مجھے گھٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے کیا خیال ہے بھئی اس کو پتہ ہے اممہ جہاں جا رہی ہے صحیح جا رہی ہوگی تو اس سے بھی تک جاتا ہے اتباع یا طبی کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو تو نبی نے ربی اللہ اول میں جو کیا بھائی وہ کر لوا کیا خیال صحابہ کے طور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلوک کیے گئے نبی جب تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے اتنا احتمام کر رہے ہیں اور ہم ربی اللہ اول ایسے مناتے ہیں روڈ بلوک جو چالیسمت ہے نا امام حسین کے چالیسمے کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں ان بچاروں کے میٹنگ تھی یہاں انہوں نے بتایا کہ اتنی مسئیبت میں فز گیا ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے موبائلی بند دو دن تک امام حسین کی یاد میں موبائل بند اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو کتنی ٹینشن ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک عذاب میں کہہ رہا ہے یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے کبھی کونسا دن چل رہا ہے کبھی کونسا دن چل رہا ہے کبھی موبائل بند ہے پوری قوم کے موبائل بند رویل اول میں بھی اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشتگردی کے اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکھٹے ہوں گے اور روڈ بلوک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے مجمع اگر ایک جگہ ہونا اس کی سیکیورٹی آسان ہے جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشتگردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں ہاں آپ نے سیرت کے نام پر جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لوگوں کے کھٹا کر کے نبی کی سیرت پر بیان کیا جا سکتا ہے مزد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے شادی ہال بھی بک کر آکے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مزد میں جائز ہے تو الک سے کوئی جگہ آرینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے ربی الاول میں بھی جائز ہے سفر میں بھی جائز ہے اگر کوئی ربی الاول میں کرتا ہے کہ اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے سفر میں بھی ہو سکتا ہے ربی الاول میں بھی ہو سکتا ہے سب جگہ ہو سکتا ہے کیا خیال ہے باقی کام سے ایوائٹ کرنا چاہیے تمام دفاعیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے اور استعمال سے قبر بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریب موالج سے رجوع کرنا چاہیے کیا خیال ہے یہ جو میں نے آخر میں جملہ کہا ہے اس کا اس بیان سے بڑا گہرہ تعلق ہے اس کو آپ لطیفہ بڑھائے لطیفہ نہ سمجھیں دوبارہ نہیں سنا رہا وقت بہت ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریب موالج سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ موسیقا